اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام لیاقب حسین ہے داکٹر صاحب جب بیمار کو انجلسن لگایا جاتا ہے تو اس کی چمعی میں درگ ہوتا ہے مانس میں نہیں ہوتا ہے کیا اس کا چکر قرآن میں ہے اس کو قرآن کی روزنی میں بجات کرنا ہے الحمدللہ لیاقب حسین صاحب کا سوال بہت بہترین ہے ان کا سوال ہے کیا چمعیوں میں کیا جان ہوتی ہے کیا اس کا چکر قرآن میں ہے الحمدللہ قرآن میں اس کا چکر چودہ سو سال پہلے سے اللہ تعالیٰ قرآن بات میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ نمبر چار سورہ نساء آیت نمبر چھپنگ پھٹی سکس جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں انقریب ہم ان آگ میں جلائیں گے ان کی چمعیات جل جائیں گے اس جلیری چمعی کو بدل دیں گے ہم نئی چمعیوں سے پھر جلائیں گے تاکہ یہ عذاب کے مزے کو چھکتے رہیں اسے حابد ہو رہا ہے کہ چمعیوں میں جان ہوتی ہے اسے لئے کوئی اگر سوئیسائیڈ کرتا ہے گولی مانتا ہے تو اللہ رب العزت اسی طرح کا پنشمنٹ اسے قیامت پر دیتا رہے گا کوئی جل کر کے مرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جلاتا رہے گا یعنی دوزک کے عذاب میں سے قبر کا عذاب قبر کا عذاب اگر وہ نیک ہے تو جنت میں ہوگا اگر نیک نہیں ہے تو قبر سے ہی اسے عذاب ملنا شروع ہو جائے گا اور دوزک کی آگ میں وہ جلایا جائے گا یہاں پہ واضح ہو رہا ہے کہ چمعیوں میں جان ہوتی ہے اسے لیے ڈاکٹر جب انجیکشن دیتا ہے چونکہ چمعیوں میں جان ہوتی ہے تو درد کا احساس ہوتا ہے اس لئے چمعی میں جہلکہ سا خروچ لگ جائے تو بھی ہمیں پرپڑاتا ہے ہندی کی بھاچانے ہمیں درد ہوتا ہے درد کا احساس ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا چمعی میں جان ہوتی ہے عرب کے لوگوں نے قرآن کیا ہے قریمہ پر عمل کیا سو نمبر اکی سورہ اندی آیت نمبر سال سو نمبر سولہ سورہ نال آیت نمبر تلانیس اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے ارشاد فرما رہا ہے فَسْعَلُوا اَحْلَا وَكْرِنْقُنْتُمْ لَا تَعْلَ مُول اہلِ علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ علم سے پوچھو اس سے پوچھو جس کے پاس نالج ہے عرب کے لوگوں نے اس وقت کے مشہور سائنٹس ڈرمیٹولوجس ایناٹومیس تیگٹیک تیجاسن جو کہ ایناٹومی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن چک مائنگروسیٹی تھائی لینڈ کے تھے ان سے رابطہ قائم کیا ان سے سوال کیا کی چمڑیوں میں کیا جان ہوتی ہے تو انہوں نے کہا یس اور سلوکلی ایس چمڑیوں میں جان ہوتی ہے اس لیے کہ جب انسان پورا جل جاتا ہے تو اسے درد کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کی پیم ریسپٹرز نارو اینڈنگ سے مر جاتے ہیں دھن ہو جاتے ہیں آگے ان سے سوال کیا گیا قرآن کی ایساہ کریمہ سور نمبر چار سورہ ایساہ آیت نمبر چھپن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جب انگلش ٹرانسلیشن کو آپ نے پڑھا آپ نے کہا قرآن کی ایساہ کریمہ چمڑیوں میں جان کے مطالب بتا رہی ہے چمڑیوں میں سنسیشن کے مطالب بتا رہی ہے چمڑیوں میں نارو سنسیشن نارو اینڈنگس کے بارے میں بات کر رہی ہے پھر ان سے سوال کیا گیا آپ کا کیا کہنا ہے کیا یہ جو پران میں موجود ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے بتایا کسی انسان کے ذریعے انہیں خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا روحیسر ٹرگیٹرٹیلہ سن نے کہا چونکہ یہ ساتھویں سنی کا کلام ہے چو دو سو سال پرانا ہے اس وقت انسان کو اتنی سواہیت نہیں معلوم کی سائن دوسر سے چار سو سال پڑھانا ہے اس وقت کوئی انسان ایسا نہیں جسے معلوم ہوکہ چمڑیوں میں جان ہوتی ہے اس لیے یہ سوال آپ کا پوچھنا بے معنی ہے کہ انسان بتایا ہوگا ترگیٹر تیجاسر نے پاؤنٹر question کیا cross question کیا یہ بتائیے یہ کلام یہ آیت کہاں سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو لوگوں نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے اتوالہ گیا ہے کہ اللہ رکھو لحظت نے فرمایا تو لوگوں نے کہا ہوئی جللہ سبحانہ تعالی اللہ رکھو لحظت قول ہے لوگوں نے کہا he's the creator of the universe he's the creator of everything myself and yourself وہ سارے جہان کا مالک ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے سب کو جنگ کی موت دینے والا ہے سب کا خالق اور مالک ہے سب کو رشت دینے والا ہے ہمارا اور تمہارا سب کا بدانے والا ہے انہوں نے کہا he's the eligible creator وہی سب کا خالق ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایک علام وطلاء یہ اللہ کے رسول ہیں یہ نامل انسان نہیں پیغمبر یادہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب اپنے دیش پلٹ گئے پھر وہ آئے 1981 میں آٹھوی میڈیکل کانفرنس ریاض میں انہوں نے کہا انہوں نے کانفرنس کے اندھ میں آٹھوی پروسیڈنگز میں انہوں نے کہا گھرے ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا قرآن میں جتنا کونتود ہے جتنا دیا گیا ہے سائنٹیفکی اسے صد کیا جا سکتا ہے جو صد نہ ہو سکا قیامت کا گھانے والے سائنٹی اسے صد کرتے رہیں گے اس نے انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ انیجنل کے لیے پر خانک اور مانک اللہ روح پر حضرت ہے اور جس پرے کلام اترا اوپرے ممبری آزم حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس نے کہا کہ مجھے پہلے نہ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انہوں نے پڑھ لیا نہیں کوئی معبول سلام اللہ رسول اللہ کے پر نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ علم